عدیل ورائی صاحب کے پاس مجھے جاننا ہے اور جاننا ہے کہ عمران خان صاحب ایسی کون سی ٹینشن دینے جا رہے ہیں وزیر آزم صاحب کو جس کے بعد انہیں سونے کے لیے نیند کی گولی کھانا پڑے گی دیکھیں وہ ٹینشن تو انہوں نے دے دی وہ اس طرح سے کہ پنجاب میں الیکشن ہونے جا رہا ہے اور پنجاب میں الیکشن ہونے جا رہا ہے پنجاب نون لکھ اگر اور نون لکھ کے بڑے ہیں کابینہ کے اندر یا جو ایک دو بڑے لوگ ہیں وہ بردنے ملک میں کیمپین کون چلائے گا کیا وزیر آزم صاحب ریزائن کریں گے کیا ان کی کابینہ کے اہم وزراء ریزائن کریں گے اس وقت تو یہ مسئلہ بنا ہوا ہے کہ کیمپین چلانے کے لیے ان کے پاس بندہ ہی نہیں ہے تو مریم نواز صاحبہ آت ہو رہی ہے پاکستان اسے لوگوں کو مریم نواز صاحبہ آ کے لیے کیسے کیمپین چلائیں گی ظاہر ہے پنجاب کا جو میدان ہے یہ کوئی چھوٹا میدان تو نہیں ہے یہ کوئی معمولی جنگ نہیں ہے یہ بہت بڑی اصل دردے سر یہ ہے اور آنے والے دنوں میں ظاہر ہے جب یہ اسطیفے قومی اسمبلی سے بھی اگر منظور ہوتے ہیں الیکشن کمیشن کا بھی امتحان ہے کہ وہاں پر زمنی الیکشن ہونے ہیں نہیں ہونے تو پھر اعتماد کا ووٹ لینے والا جو معاملہ ہے یہ بھی ایک دردے سارا ہے لیکن سادھ رسول صاحب کی ایک بات کر رہے تھے یہ اوورسیز پاکستانیز کی بات سادھ رسول صاحب بڑی کرتے ہیں اس میں حقائق کی درستگی کے لیے میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں یہ جو سادھ رسول صاحب ہمیشہ یہ کہتے ہیں نا جی اوورسیز پاکستانی جو ہیں یہ ریمیٹنس جو ہے یہ روک لیں گے نہیں بیجیں گے دیکھیں اوورسیز پاکستانیوں کی فیملیاں یہاں پر ہیں وہ اپنے ملک کو پیسے بیجتے ہیں وہ کسی سیاسی جماعت کو پیسے نہیں بیج رہے ہوتے اور اوورسیز پاکستانیوں کو ایک جماعت سے ایزیوم کر لینا اور دوسری بات ہے یہ جو ابھی ریمیٹنسز ہیں ابھی جو ریمیٹنسز آ رہی ہیں یہ ریمیٹنسز اسی طرح ہی آ رہی ہیں لیکن اس وقت آپ کا جو ڈالر کا ریٹ ہے اس میں بہت زیادہ ڈیفرنس کی وجہ سے بہت ساتھ چینل ڈیوٹ ہو کے بھی آ رہی ہیں تو لیکن اس کو اس طرح سے ہمیشہ پیش کرنا ساتھ حسول صاحب مادت کے ساتھ کہ کسی اور جماعت کی حکومت ہوگی تو اوورسیز پاکستانی جو ہیں اپنے گھروں میں پیسے بیجنا بند کر دیں گے مجھے حسن کے پاس جانے دیجی عدیل وڑائی صاحب آپ کا جواب آگئے